نمائندہ خصوصی لطیف رضا صحافی اسلامباد تحریک لبائد پاکستان سیوہ غزہ مارچ کے شرکہ پر پولیس کا لاتھی چارج پولیس کی جانب سے ثابت ناظم اعلیٰ سردار مزر، ثابت سانیٹر مشتاہ کو ترجمان ایم ایسو پاکستان بلال ربانی اور شرجیل احسن سمیت ایم ایسو کو سیکڑوں کارکن آف بارہ سے گرفتار خبر شامل کرتے ہیں ہمارے تحصیل ریپورٹر ملک ندیم اشرف کی ریپورٹ کے مطابق رینالہ خورد ایس ایچو تھانا صدر چادری منشاہ کی اپنی ٹیم کے ہمراہ چودہ ون ایل میں میندی کی تقریب میں کاروائی آٹھ ملزمان گرفتار مقدمہ درج رینالہ خورد تھانا صدر پولیس نے میندی کی تقریب میں بروقت کاروائی کرتے ہوئے لیڈی ڈانسر سمیت آٹھ ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان میں اقبال، فیضان، باسط، غلام، علی اور لیڈی ڈانسر بھی شامل ہیں ایس ایچو تھانا صدر چادری منشاہ کا کہنا ہے کہ میندی کی تقریب میں اونچی آواز میں فہاش گانوں پر سرعام ڈانس کیا جا رہا تھا ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا گیا کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی پندرہ سالہ لڑکی کے ساتھ زیادتی ملزم گرفتار تھانا شہاپور پولیس کے ایس ایچو نعیم خان کے سربراہی میں کامیاب کاروائی تھانا شہاپور کے احضود چھالیس ٹو ایل میں پندرہ سالہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے والا ملزم محمد انور گرفتار لڑکی گھر میں اکیلی موجود تھی زبردستی زیادتی کی ملزم نے گھر جا کر اسے زیادتی کا نشانہ بنایا متاثرہ لڑکی کے چچا کے مدیت میں مقدمہ درج تفتیش کا آغاز نظیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن نیور اگین کے تحت خواتین کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا ٹی پیو محمد راشد ہدایت ملزم کو قانون کے مطابق سزا دلوائی جائے گی متاثرہ لڑکی کو انصاف کے فرہامے کو یقینی بنایا جائے گا ریپورٹ رانا قادر عباس نمائندہ رایل نیوز اوکارا ٹوبر ٹیک سنگھ سے شامل کریں گے ہمارے نمائندہ رایل نیوز سید سجاد حسین شاہ کی ریپورٹ کے مطابق حکومت پنجاب کے حکمات کی روشنی میں ڈپٹی کمیشنر اور کنٹرولر سیول ڈیفنس ٹوبر ٹیک سنگھ محمد نعیم صندوق کی ہدایت پر گیس ریفیلنگ کا غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن سیول ڈیفنس آفیسر ٹوبر ٹیک سنگھ محمود حسین گل کی زیرے نکرانی انفورسمنٹ ٹیم کی کاروائی الپی جی ریفیلنگ میں ملوث نو مقامات کو سیل کر دیا اور ریفیلنگ کا سمان قبضے میں لے لیا حکومت پنجاب کے سخت ادار پر گیس کے غیر قانونی ریفیلنگ کی اجازت نہیں دی جائے گی سیول ڈیفنس آفیسر محمود حسین گل مزید جبکہ رجانہ اور گردو نواہ کے آرڈوں پر بھی گیس ریفیلنگ کا دھندا کیا جا رہا ہے عوامی حلقوں کا مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی پکڑ کر پابند سلاسل کی اجازت آکے کوئی سانحہ جونمانہ ہو جنگ اے ایس آئی عابد پر ویز پیٹرولنگ پولیس ملوانا موڈ نے ہیڈ تریمو پر ناکہ لگا کر سریام شہریوں سے رشوت وصول کرنے لگا ہمارے جسٹک رپورٹر عمران حیدر کی رپورٹ کے مطابق پیٹرولنگ پولیس موڈ ملوانا کے اے ایس آئی شہریوں سے سریام رشوت وصول کرنے لگا دن دھیارے ہیڈ تریمو پر ناکہ لگا کر ہائی ایس ڈائیورز اور بڑی گاڑیوں سے نظرانہ وصول کر رہا ہے شہریوں نے ڈی ایس پی پیٹرولنگ ڈی پیو جھنگ آر پیو فیصل آباد اور وزیر علا پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کہ ایسے کرپ پروفیسر کے خلاف آلہ سطح انکوائری کی جائے خبر شامل کرتے ہیں اکاڑا سے ہمارے نمائندے مہر ممتاز سیال کی ریپورٹ کے مطابق اکاڑا پندرہ سالہ لڑکی کے ساتھ زیادتی ملجم گرفتار تھانا شہاب پور پولیس کے ایس ایچو نعیم خان کے سربراہی میں کامیاب گارواہی تھانا شہاب پور کے حدود چالیس ٹو ایل میں پندرہ سالہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے والا ملجم محمد انور گرفتار لڑکی گھر میں اکیلی موجود تھی زبردستی زیادتی کی ملجم نے گھر جا کر اسے زیادتی کا نشانہ بنایا متاثرہ لڑکی کے چچا کی مدیت میں مقدمہ در تفتیش کا آغاز وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وین نیور اگین کے تحت خواتین کے تحافظ کو یقینی بنایا جائے گا ڈی پیو محمد راشد ہدایت ملجم کو قانون کے مطابق سزا دلوائی جائے گی ڈی پیو متاثرہ لڑکی کو انصاف کی فرہامی کو یقینی بنایا جائے گا خبر شامل کرتے ہیں جنہ والا سے بیورو چیف محمد نیئن نائیم لیاقت مہر کی رپورٹ کے مطابق جنہ والا سی پیو فیصل آباد کے ہدایت پر ایس پی ٹاؤن محمد زیاؤلحق نے ملجد گلزار مدینہ ستیانہ میں کھلی کچھاری کا انقاد کیا اور شہریوں کے مسائل سنیں ایس پی ٹاؤن جنہ والا محمد زیاؤلحق نے کھلی کچھاری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علماء کرام اور عوام الناس کے تعاون سے امان کی فضاء کو برقرار رکھنے کے لیے تمام تر دستیاب وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں جنہ والا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ہر فرد کو ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے پولیس عوام کے جانمال کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے دن رات کوشہ ہے جران پیشہ افراد کی سرکوبی اور عوام کو جلد انصاف کی فرہامی ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے ایس پی ٹاؤن محمد زیاو الحق نے مزید کہا کہ میرے دفتر کے دروازے ہر شہری کے لیے کھلے ہیں عوام بغیر سفارش اپنے جائز شکایات کے ازالے کے لیے تشریف لائے امن امان کے فضاء کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس گشت کو مزید بہتر بنایا گیا ہے کسی کو بھی شہر انگیزی کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی قانون کے پاسداری یقینی بنانے کے لیے تمام تر میسر وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں خبر شامل کہتے ہیں ڈیراغازی خان سے ہمارے بیرو چیف آسف بشیر کی رپورٹ کے مطابق آرپیو ڈیراغازی خان کیپٹرن ریٹائر سجاد حسن خان کی زیر صدارت ریجنل پولیس آفیسر ڈیراغازی خان میں پروموشن بورڈ کے اجلاس میں چاروں اجلاع کے ڈسٹرک پولیس آفیسران بطار ممبر بورڈ شریک ہوئے پروموشن بورڈ کے اجلاس میں ترقی کے موجوزہ مایار کے مطابق سینٹالیس آفیسران کی ترقی کے کیسز کا جائزہ لیا گیا محکمانہ پروموشن بورڈ کی سفارشات پر زیر غور آفیسران میں سے میریٹ پر پورا اترنے والے انتیس اے ایس آئی کو سب انسپیکٹر کے عدو پر ترقی دی گئی پروموشن بورڈ کے اجلاس کے بعد آرپیو کی زیر صدارت ریجنل پولیس آفیس میں ترقی پانے والے افسران کے عزاز میں پروکار تقریب کا انقاد ہوا آرپیو نے زلہ دیرہ غازی خان کے ترقی پانے والے افسران کو بیجز لگائے اور مبارک بات دی اس موقع پر ڈی پیو سید علی بھی ہم راہ تھے آرپیو کیپٹن ڈیٹائر سجاد حسن خان کا کہنا تھا کہ ترقیاب افسران اپنے فرائز منصبی انتہائی امانداری اور ذمہ داری کے ساتھ سرانجام دیتے ہوئے محکمے کی عزت کے لیے کام کریں منڈی بہاودین بیورو چیف ملک امجد کی ریپورٹ کے مطابق ریڈر گرامر سکول میں سائنسی نمائش کا انقاد کیا گیا جس میں فوج، فکلا، خلابازوں، بحریہ کی وردی میں ملبوس ننے طلبہ توجہ کا مرکز بنے رہے تارے بات میں خوب ثقافتی رنگ بھی بکھیرے ریڈر گرامر سکول منڈی بہاودین میں سائنس اینڈ آرس ایگزیبیکشن کا انقاد کیا گیا جس میں مختلف جماعتوں کے طلبہ نے نظام شمسی، چاند کے مراحل انسانی، نظام تنفس ہوا سے خمسہ دل، آنکھ سمیت دہی اور دیہاتی زندگی ذرائع روابط، کارخانہ، راکین، حج و دیکر موڈلز پیش کیے بچوں نے حاضرین کو موڈل کے بارے آگاہی بھی دی طلبہ کو ملک کے مختلف ثقافتوں سے روش ناس کروانے اور پاکستان سے محبت کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے روایتی لباس میں موجود بچوں نے سٹالز لگائے اور خوب ثقافتی رنگ بکھیرے دوسری جانب فوج، بکلہ، ڈاکٹرز، بہریاء، خلابازوں کے لباس میں ملبوس ننے طلبہ بھی نمائش میں آنے والوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے سکول پرنسپل ایمن ٹارک کا کہنا تھا کہ نمائش کا مقصد طلبہ طالبات میں سائنسی روجان پیدا کرنا ہے تاکہ یہی طلبہ آگے جا کر ملکہ نام روشن کرنے میں اپنا کردار ادا کرسکے شرکہ نے ننے بچوں کی بھرپور پذیرائی کی آخر میں بہترین کارکدی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ طالبات اور اس آدھا میں ڈائریکٹر تنویر مجسر طارن نے انماحت اور ٹرافیاں تقسیم کی خبر شامل کرتے ہیں چینیوٹ سے ہمارے ڈیویجنل ریپورٹر فیصل آباد رضا فیصل کی ریپورٹ کے مطابق حکومت کے سموگ ایمرجنسی نافذ کرنے کے باوجود چینیوٹ اور گردنوان میں محالیاتی علوگی کا مسئلہ روز بروز سنگین ہوتا جا رہا ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ بھٹوں سے خارج ہونے وعدہ زہریلا دعا ہے جو سموگ اور محالیاتی علوگی پھیلانے کی بڑی وجہ بنا ہوا ہے بدقسمتی سے زلعی افسران اور محکمہ محالیات کی ناہلی اور بے حیثی اس معاملے کو مزید سنگین بنا رہی ہے بھٹوں سے نکلنے والا کالا دھوان نہ صرف فضاق والودہ اور سموگ کا باعث بن رہا بلکہ اس کی انسانی صحت پر بھی سنگین اثرات مرتب ہو رہے ہیں گجرمالا ڈسٹک ریپورٹر محمد رمضان نشاہی رائل نیوز سے سبائی وزیر زراد سیدہ شکسین کرمانی کا دورہ حافظ ابان شعب زراد کی ترقی کسانوں کے خوشحالی حکومت پنجاب کے اولین ترجیح ہے کسان کارڈ آر گرین ٹریکٹر سکیم حکومت پنجاب کے فلاکشپ پروگرام ہے پنجاب کے دس لاکھ کارڈ زمینداروں کو کسان کارڈ دیے جا رہے ہیں پنجاب بھر میں ساڑھے چار لاکھ درخواستوں کی تصدیق ہو چکی ہے ساڑھے تین لاکھ زمینداروں کو کسان کارڈ جاری کر دیا گیا ہے کسان کارڈ کے ذریعے چار روز میں اب تک ڈیڑھ ارب روپے سے زائد مالیت کے بیج خاد اور ذریعی عدیات دی جا چکی ہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز کے کسان دوست پالیسیوں کے تحت صبح بھر میں آسان ایک ساتھ پر دس ہزار گرین ٹریکٹر دی جائیں گی حکومت پنجاب ہی ٹریکٹر پر دس لاکھ کی سبسڈی دے گی پنجاب کے ستر تحصیلوں میں ذریعی رینٹل سرویسز شروع کی جا رہی ہیں ایوانوں کے اندر کسان اور ذراعق کے نام پر مخالفین اپنی سیاست چمکا رہے ہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز کے حکومت ایک سال کا ذریعی بجٹ اسمان بزار کے پانچ سالہ حکومت سے بھاری ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے عوام حکومت کسانوں کو بلحسود کرزے فرہام کر رہی ہے سبائی وزیر نے سابق وفاقی وزیر سارہ عفضل طالر رکن سبائی سمنی میاں شاہد حسین بھٹی ڈپٹی کمیشنر عفضل رزاک اور ڈی پیو فیصل گلزار کے امراہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے دورہ حافظ آباد کے انتظامات کا جائزہ بھی لیا ملتان صرفتاب شہزاد کے خبر کے مطابق ملتان میں ہونے والے بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ کے تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی ڈی جی پی ایچے ملتان عاصف روخان کے پاکستان بلائنڈ کرکٹ کانسل کے صدر چیئرمان سید سلطان شاہ سے ملاقات ہوئی ملتان میں ہونے والی بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ میچز کے حالے سے ہم گفتگو ہوئی ڈی جی پی ایچے ملتان اور چیئرمان پاکستان بلائنڈ کرکٹ کانسل سید سلطان شاہ کے درمیان انتظامی امور بارے تفصیلی گفتگو ہوئی بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ کے افتتاحی تقریب لاہار میں 21 نومبر کو ہوگی میچز فیصل آباد ملتان اور لاہار میں کھیلے جائیں گے ٹرانمنٹ 21 نومبر سے 3 دسمبر تک کھیلا جائے گا خبر شامل کرتے ہو کارا سے ہمارے نمائندی میار تاہر محمود کے اس ریپورٹ کے مطابق نیشنل ہائی وی اینڈ موٹر وی پولیس بیٹ نمبر چودہ نے دھوان چھوڑنے والی اور فضائی علودگی کے باعث بننے والی گاڑیوں کے خلاف اگاہی مہم کا آغاز کر دیا آئی جی نیشنل ہائی اینڈ موٹر وی پولیس سلمان چادری ڈی آئی جی مسرور عالم کولاچی اور ایس پی عاطف چادری کے حکمات کے روشنی میں ڈی آئی سپی ویٹ نمبر چودہ میڈم سائرہ تارک نے موسمی تبدیدی کے پیشن ازر سموک کو کنٹرول کرنے کے لیے دھوان چھوڑنے اور فضائی علودگی کا باعث بننے والی گاڑیوں کے خلاف آگاہی مہم کا آغاز کر دیا ہے مہم کے دران ٹرانسپورٹ اڈوں پبلک سرویس اور ہیوی گاڑیوں کے ڈرائیوروں مالکان اور روڈ یوزرز کو آگاہی فرہام کی جائے گی اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایڈمن آفیسر کا کہنا تھا کہ دھوان چھوڑتی گاڑیوں کو کسی صورت بھی ہائیوے پر چلنے کی اجازت نہیں دی جائے گے دھوان چھوڑتی اور بغیر فٹنس سرٹیفیکیٹ کے چلنے والی گاڑیوں کو بھاڑی جرمانے کیے جائیں گے لیاکتپورٹ ای این اے ٹیسٹ اور انٹرویو کے خلاف مولمات سڑکوں پر نکل آئیں سرکاری سکولوں کے آلیمنٹری بنگ کی خواتین اسادزہ کے اجتماعی ریلی اور مظاہرہ خواتین اسادزہ نے جامعہ مزید غوثیہ روڈ سے پریس کلپ تک احتجاجی ریلی نکالی فیمن ٹیچر ہاتھوں میں پلیکارڈ اٹھا کر نعرے بازی بھی کرتی رہی خواتین اسادزہ کا ٹی این اے ٹیسٹ اور انٹرویو کے بائیکارٹ کا اعلان وزیر تعلیم ایم پی ایز اور ایم این ایز ٹیسٹ دیں پھر ہم ٹیسٹ دیں گے خواتین اسادزہ کا مطالبہ فتح جن تحصیل ریپورٹر راجہ زیشان کے مطابق اٹھا پولیو موہم کی تیاریوں کے حوالے سے ایک اہم اجلاس ڈی سی آفیس اٹھاک میں مناہ کے دعا ڈیپٹری کمیشنر اٹھاک راو عاطف رزا نے صدارت کی اجلاس میں ایڈیشنل ڈیپٹری کمیشنر جنرل اٹھاک انیل سعید سی ایو ہیلک ڈاکٹر ایسد اسماعیل اسسٹنٹ کمیشنر میکمہ صحیحات جبلیو ایچو کے نمائندوں کے علاوہ دیگر افسران بھی موجود تھے ڈی سی آفیس اٹھاک کو عامدہ پولیو موہم کے سلسلے میں تفصیلی بریفنگ دے گئی بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ پولیو موہم اچھائیس اکتوبر سے یکم نومبر تک جاری رہے گی اجلاس کو بتایا گیا ہے کہ اس موہم میں پانچ سال سے کم عمر تین لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے اس سلسلے میں زلہ بھر میں بھرپور انتظامات کیے جارے ہیں زلہ بھر کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر پولیو ٹیمیں پانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گے اس کے علاوہ رومنگ ٹیمیں بھی تشکیل دی گئی ہیں جو گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گی قطرے پلانے والی تمام ٹیموں کو فول پروف سیکیورٹی مہیا کی جائے گی ڈی سی اٹھاک نے اس موقع پر زلے کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ میک میں صحت اٹک کے ساتھ اس مہم میں بھرپور تعاون کریں ملک گلاہ مصطفیٰ نماندر رائل نیوز چینل جاوینڈ روڈ یونین کانسل دو سو انہتر اور دو سو ستر کے مختلف ایریا میں جگہ جگہ گندگی کے دھیر اہل علاقہ سراپا اتجاج گاؤں اصل گاؤں بھوبتیاں اٹھوال تاروگل بلال چاؤن چمرو پور بھٹا پنڈ اسامہ منیجر الڈبلیو ایم سی اور راشد گجر زیڈ او کو باہر باہر شکایت کے باوجود کچھرے کے دھیر مہینوں تک پڑے رہتے ہیں جس کی وجہ سے علاقے میں بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے شہریوں نے اپنی مدد آگ کے تحت کچھرے کو ٹھکانے لگانا شروع کر دیا ہے اہل علاقہ کا وزیر الپنچہ محترمہ مریم نواز شریف ملک محمد عفضل کھوکھر چودری شہزاد نظیر سندھو ٹکٹ کولڈر پی پی اکسو پیسٹھ زیشان رفیق صبح وزیر بلدیات ملک بلال زلفکار کھوکھر چیرمین الڈبلیو ایم سی سے مطالبہ ہے اسامہ منیجر الڈبلیو ایم سی کا ٹرانسفر کر کے کسی ایماندار اور نیک آفیسر کو تائنات کیا جائے تاکہ علاقے میں صفائی کے عمل کا یقینی بنائے جائے شہریوں کو کہنا ہے کہ اگر صفائی کے صورتحال بہتر نہ ہوئی تو بڑے پیمانے پر اتجاج کی تیاریاں کی جائیں گی حجرہ شاہ مکیم سے ریپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے ملک عبدالغفار حجرہ شاہ مکیم بجلی چوروں کو پکڑنا وابڈا ہلکار کا جرم بن گیا حجرہ شاہ مکیم بجلی چوری کرنے والے افراد کا میٹر ریڈر پر تشدد لیکس کو وابڈا سب ڈیویزن سیٹی کے میٹر ریڈر ساجد محمود سے بجلی چوروں نے تشدد کے دوران سرکاری موبائل بھی چھین لیا وابڈا ہلکار نے ریڈنگ کے دوران ڈائریکٹ سپلائے لگانے والے بجلی چوروں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا بجلی چوروں نے میٹر ریڈر کو اغواہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا اور فرار ہو گئے ساجد محمود میٹر ریڈر کو شدید زخمی حالت میں مقامی ہسپتال پہنچا دیا گیا تشدد کیتا ہے بڑا ماریانے ہوتے ہیں جی تشدد نظر آ رہے ہیں تشدد نظر آ رہے ہیں میٹر ریڈر سپیکٹر صاحب سجاد ڈکو صاحب ہی ہسپیٹل آ رہا ہے اسے ہوجرہ مجود نے ڈکو صاحب ہے نا کچھ گبار واقعے کی میں پیش آ گیا بڑا تشدد کیتا ہے مستندہ لوگا نے مورنے کی جوڑی لگائی ہوئی آتھارٹی دی وجہ دوں کسی مورنے کی جنرلی مورنے کی لیٹ نائٹ جب چیکنگ کرنی ہے ملک گولام مستفا نماندہ روال نیوز چینل رائوینڈ روڈ لاہور خبر شامل کرتے ہیں گاؤں بہوبتیاں رائوینڈ روڈ لاہور سے جہاں پہ جمعی رات کے رات کو محفل انات کا اتمام کیا جاتا ہے جس میں خصوصی شرکت سعید یاصر حسد کازمی نظامی سجادہ نشین دربار آسریہ کازمیہ پاک بطن شریف نے خصوصی خطاب کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے فضائل بیان کیے گئے قرآن پاک کی تلاوت سے لوگوں کے دلوں کو منور کیا ختم شریف بھی پڑھایا گیا تربار حضرت پیر سید مختوم شاہ بابل غازی رحمت اللہ علیہ کے گدی نشین حاجی عرفان غازی کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ ہر جمعیرات کو اس طرح محفل انات کا اتمام کیا جائے گا جس میں گاؤں کے لوگوں کو خصوصی شرکت کی دعوت دی آئے ہوئے ظاہرین کو بھی لنگر تقسیم کیا گیا ایس ایچو نصیرباد فرقان محمود کی منشیات فروشوں کے خلاف دبنگ کاروائی میاں بیوی منشیات فروش گرفتار کر کے دو ہزار گرام آئیس برامت کر لی تفصیل جانتے ہیں راجہ سرفراز سے جی راجہ صاحب آگاہ کیجئے گا جی بالکل مارٹون ڈویزن سے اہم خبر ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کی ہدایت کی روشنی میں ایس پی مارٹون اخلاق اللہ طالٹ کی ہدایت پر ایس ایچو نصیرباد فرقان محمود کی منشیات فروشوں کے خلاف دبنگ کاروائی میاں بیوی منشیات فروش کو گرفتار کر کے دو ہزار گرام آئیس برامت کر لی اس موقع پر ایس پی مارٹون اخلاق اللہ طالٹ کی طرف سے ایس ایچو نصیرباد فرقان محمود کو شاباش راجہ سرفراز رائل نیوز لاہور سوات قبل پریس کلب میں تحریک مظلومان کے پریس کانفرنس جس میں ڈاکٹر لطیف اللہ جہانگیر خان عجب خان خاجی رستم امیر زمان شیر محمد خان اور دیگر افراد نے کثیر تعدانت بے شرکت کی انہوں نے کہا کہ سوات کی زمین سوات میں آباد لوگوں کی ملکیت تھی اور اب بھی چونکہ ریاست سوات میں پٹواری نظام نہیں تھا اور زمینوں کی خریدوں پروخ سٹام پیپر پر ہوا کرتا تھا انیس سو اسی سے انیس سو چیاسی تک سوات کے عوام کے ساتھ ظلم کیا گیا اور لوگوں کی زمینیں محکمہ جنگلات کے حوالے کیے گئے جبکہ عوام اس سے بے خبر رکھے گئے اب ساری زمینیں حکومت وقت کے حوالے ہیں خبر پختون فاہ ساملی سے توجہ دلاؤ نوٹس نمبر نو سو اکتالیس کے ذریعے اپنے مالکان حقوق کا مطالبہ متفق کا طور پر منظور کروایا مذکورہ بالکل خبر پختون فاہ ساملی نے لیٹر نمبر چھویس ایک اسی تین دوہزار سترہ مائی دوہزار سترہ کو مطلقہ محکموں کو بھیجوایا گیا تھا جو تاحال اس پر عمل درامت نہیں کیا گیا نیپ نے سوات میں اپنے اجارہ داری قائم کی اور لوگوں کو زبردستی اپنی زمینوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے اس ظلم کے خلاف عوام اپنا رد عمل ظاہر کرے گی کیونکہ یہ لوگ چار سو سال سے زائد عرصے سے یہاں اس زمین پر آباد ہیں انہوں نے کہا کہ اس مسئلے میں تحریک مزدومان مالک انڈ ڈیویجن نے مشران نے بار بار مالک انڈ کمیشنر ڈیویجن سے ملاقات کی اور اپنے مسئل سے اگاہ کیا اسی طرح ڈپٹی کمیشنر سوات نے بھی کئی دفعہ ملاقاتیں ہو گئی ہیں اب چونکہ اس معاملے میں نیب بھی داخل اندازی کرتے ہیں ہمارا مسئلہ ختم نہیں ہوا ہے اب بھی ہم صوبائی اسمدی خبر پختون فاہ کے ممبران کے ساتھ رابطے میں ہیں جب کہ ایک کیس دار القضا مہنگوارا بینٹ میں بھی زیر سمات ہے خبر شامل کرتے ہیں مران اشرف کی ریپورٹ کے مطابق تھانہ صدر سیالکورٹ کے حدود سیالکورٹ بھاگوال روڈ رتہ آرائیا سٹاپ پر ایک نوجوان لڑکے کی ڈیڈ باڈی برامد سیالکورٹ بھاگوال روڈ رتہ آرائیا سٹاپ پر ایک نوجوان لڑکے کو شدید زخمی حالت میں فایا گیا جس کی وائن ٹانگ پر گہرا زخم تھا جو کہ خون زیادہ بہنے سے جانبھک ہو گیا جسے ریسکی ریول وان ڈوبل ٹو نے لا سیول ہسپتال منتقل کر دیا تھا تھانہ صدر سیالکورٹ پولیس موقع پر پہنچ کر کاروائے شروع کر دی جس کے بعد متوفی کی شناخ بزریا شیئر سوشل میڈیا سرفراز ولد عبدالغفور ستنا کاموں کی کے نام سے ہوئی لوہہ کین سے رابطہ کیا گیا متوفی ٹریڈر دیپاک پکی کوٹلی میں کام کرتا تھا ذینی توازن جزوی طور پر درست نہ تھا مرگی کے مرز میں مبتلا تھا سکھر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے بیورو چیف محمد قاسم ملک کی تفصیلات کے مطابق پولیس کا بائی جی شریف کے حدود کچھے میں ڈاکوں کی خلاف آپریشن دوران اہم کامیاب بھی دس روز قبل تھانا دادلو کے خدود انڈس ہائیوے سے اغواہ ہونے والے ٹرک کلینر ادنان صدیقی سیالکورٹ کو باحفاظت بازیاب کرا لیا گیا جبکہ اغواہ کار ڈاکوں مغوی کو بائی جی کے کچھے گڑی زمزم کے علاقے میں یک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے تھے کہ ایسے چو بائی جی شریف اور سپیشل پولیس ٹیم کی ڈاکوں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا پولیس کاروائی کے نتیجے میں اغواہ کار مغوی کو چھوڑ کر فرار ہو گئے پولیس نے مجموان کی گرفتاری کے لاکے کے داختے اور خارجی راستوں کی ناکہ بندی کر دی خبر شامل کرتے ہیں مٹیاری سے ہمارے نمائند عادل علی کی اس ریپورٹ کے مطابق مٹیاری میں شاہد حسین شیخ کی جانب سے مٹیاری کے عظیم صوفی بزرگ حضرت سید دینو بادشاہ درگاہ میں عظیم و شان محفل ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاندار اتمام کیا گیا محفل میں بین الاقوامی شورت یافتہ ناتخوان انس برادرز اسرال حیدر میمن اسامہ جنیدی علی فیضان حسینی داد سندھی سمیت بیگر ناتخوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں نظران حقیدت پیش کر کے محفل کو چار چاند لگا کر محفل میں بیٹھے سیکڑوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھومنے پر مجبور کر دیا محفل ملاد النبی میں مٹیاری کے سیکڑوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت سید پیر ارتضا شاہ حاشمی سید اکبر شاہ حاشمی سید پیر سبدر علی شاہ حاشمی سید فضل علی شاہ حاشمی وسیم میمن اور دیگر معززین نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے درگاہ سید دینو بادشاہ کے مزار پر چادر چڑھائی اور ملکی سلامتی کے لیے دعائیں کی خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے ہمارے نمائندے ندیم بھٹی کرائم ریپورٹر کی اس ریپورٹ میں تھانا شیرہ کوٹ کے دبنگ ایس ایچو ملک خالب کی کاروائی پتنگ فروشوں اور پتنگ بازوں کا خونی کھیل ٹیکنالوجی پولیس کے آگے ناکام شیرہ کوٹ پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے آن لائن پتنگ فروشوں کا دھندہ کرنے والے دو ملزمان گرفتار ملزمان آن لائن آرڈر لے کر مختلف مقامات پر پتنگوں کی سپلائے کرتے تھے ملزمان حارس اور مجیب رحمان کے قبضے سے لاکھ روپے مالیت کے ایک ہزار پتنگیں گڈے اور درجن کیمیکل دور کی چرخیاں برامت کی گئیں ملزمان کو خفیہ اطلاع پر گرفتار کیا گیا مقدمہ درج حوالہ انویسٹیگیشن کر دیا گیا اس پی اقبال ٹاؤن کے ایس اچو شیرا کوٹ ملک خالد اور پولیس ٹیم کو